عادم حسین رزوی صاحب آپ یہ فرمائیے گا جیسا کہ عدالت کا حکم نامہ آ چکا ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر دھرنے کی جگہ خالی کرائی جائے ایک مذاکرات بھی ہوئے آپ سے کچھ دیر پہلے آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ایسن اقبال صاحب نے ڈائریکٹ آپ سے کوئی بات چیت کی یا پھر ان کی طرف سے آپ کو کوئی پیغام آیا اب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں ان کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا آپ نے جیسے سنا میں نے بھی ایسی سنا ہے اچھا آپ کو اب تک کوئی پیغام نہیں آیا یہ بتائیے گا کہ اب جو عدالت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 48 گھنٹے کا وقت وہ حکومت کو دے رہے ہیں کہ آپ یہ کر لیں نہیں تو اس کے بعد پھر ہم آپ کے خلاف کاربائی کریں گے تو وزیر داخلہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پرامن طریقے سے اس سارے معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں اگر نہ ہوا تو پھر اس کے بعد طاقت کا استعمال کر لیا جائے گا اس پر آپ کی کیا سٹیٹمنٹ ہوگی اگر طاقت کا استعمال ہوتا ہے خدا نہ خواستہ قبلہ وزیر خدا نہ خواستہ کی بات تو آپ ٹھیک فرما رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ وزیر داخلہ کو آج پندرہ دن ہو گئے تو اس کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ لوگ کیوں آئے بیٹے ہیں پوری امت آئی بیٹی ہے مشایخ آئے بیٹے علماء آئے بیٹے صوفیاء فقہاء محدثین اساتذہ طلباء کالج کے طلباء سکولوں کے طلباء تاجر وہ کالج سارے آئے بیٹے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر داخلہ اتنا فراؤن ہے اتنا نمرود اور شداد بن گیا ہے کہ اس کو مسئلہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم ربوت کا سمجھ نہیں آرہا اور پھر جو جن لوگوں کو ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ روزہ رسول کا میرے پاس غلاف ہے یہ تو ہم دیکھنے کے لیے نہیں آئے کہ تو آج کی رسول ہے یا نہیں ہے یہ تو ہم دیکھنے کے لیے نہیں آئے کہ تُو مدینہ منورہ میں اعتقاف بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا یہ تو ہم دیکھنے کے لیے نہیں ہے کہ تیرے امان نے کیا کیا اور تُو نے کیا کیا سوال یہ ہے کہ جس آدمی نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکر ڈالا ہے اس بندیر کی نشاندہی کی جائے زیادہ عامل نہیں ہے تو پھر بتائے پیچھے آسن اقبال ہے تو اس کی نشاندہی کریں پیچھے نواز شریف ہے تو اس کی نشاندہی کریں پیچھے ان کو کس نے کہا اس کی نشاندہی کریں پھر وہ سارا معاملہ جو حکوم کے سامنے کھل جائے بس اتنی بات ہے جس کو یہ جان بوجھ کر طول دے رہے اللہ رب العالمین نے ورفانہ علیہ کا ذکرہ کا ذمہ خود لیا ہے اور ہم حضور کی غلامی میں یہاں بیٹھے ہیں یہ ایکشن لیں یہ ہمیں شہید کریں یہ گرفتار کریں معاملہ وہی پر پہلے دن سے کھڑا ہے کہ جو بھی کس مسئلے کا مجرم ہے اس کو بھی نقاب کیا ہے یہ خدشات آپ کو بھی ہیں آپ تک بھی کوئی ایسی اطلاعات پہنچی ہیں کہ ابھی تو آپ کے جتنے بھی آپ لوگ وہاں پر دھرنا دیئے بیٹھے ہیں آمڈ کوئی نہیں ہے اسلحہ کوئی نہیں لے کر یہاں پر آیا ہوا لیکن ایسا کوئی خدشہ ہے کہ کوئی باہر سے لوگ شامل کر دیے جائیں آپ کے مظاہرین کے اندر جو اسلحہ لے کر یہاں پر آجیں صورتحال کو مزید خراب کرنے کے لیے ایسی کوئی اطلاعات آپ کے پاس جی میرے پاس تو نہیں ہے لیکن سعبدال صاحب نے جو بات فرمائی ہے خدشات کو تو رہاں نہیں نہ کیا جا سکتا لیکن انشاءاللہ اللہ رسول کے فضل و کرم سے ایسے نہیں ہوگا ہمارے جو کارکنان ہیں ان کا بڑا ہی جذبہ ہے اور نہایت ہی وہ باریک بینی سے ہر بندے کو دیکھتے ہیں اچھا رسوی صاحب یہ بھی فرما دیجئے گا جیسا مولانا قائر رسوی صاحب کہہ رہے تھے اس قسم کی کوئی عرکت نہیں کرنی ہم رسول اللہ کے نام پر جانے دے دیں گے اور دنیا پر رہتی دنیا تک یاد رہ گا کہ لوگ آئے تھے حضور کی ختم نبوت پر پیرا دینے کے لیے ہم بالکل تیار بیٹھے جانے دینے کے لیے ہم نے کسی کی جان لینی ہے یہ لے لے جانے ہماری رسول اللہ کے نام پر ہم نے کس لیے ان کو بچا کر رکھنا ہے کہ جب رسول اللہ کی ختم نبوت پر ہم پیرا بھی نہ دے سکے تو پھر تو ہمیں پہلی مر جانے چاہیے تھا بلکل صحیح اچھا بریجوی صاحب ذرا یہ فرما دیجئے گا جو مولانا تیارہ شریفی کہہ رہے تھے کہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ بگا آپ اس سے اگری کریں گے کہ پہلے صرف یہ کہ ذمہ داروں کا نام تو سامنے آ جائے نہیں ہے وہ بات بلکل میں نے مولانا تیارہ شریفی صاحب کو دورانے گفتگوئی کہہ دی تھی کہ ہمارا پہلا مطالبہ جب تک پورا نہیں ہوتا آگے بات نہیں چل سکتی ٹھیک ہے آجی وہ صاحب پندرہ دن گزر گئے اور انہوں نے ہر ظلم و ستم جو ہے وہ ہمارے اوپر کی ہے ہمارے وہ بچوں کی آپ تصاویر دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ دانت ٹوٹ گئے جبڑے ٹوٹ گئے اور دماغ جو ہے وہ ابھی لڑکے کو ایک ہوشہ ایک موتو آیاد کی کشم کشمے رہا اور ابھی یہاں کاک پل پر ہمارے نوجوانوں نے پولس کے وہ دو ڈالے بڑے بڑے پتھر جو ہے وہ پولس والے وہاں جمع کر رہے تھے تاکہ یہاں ناکے پر لاکر ان پر برسائے جائیں وہ ہمارے میڈیا پر ہم نے وہ تصویر دے دی ہے اب پتھر بتائیں کون جمع کر رہا ہے اور ہمیں پھر وہ ماریں گے پتھر وہ آگے سے بچے جو وہ اٹھائیں تو کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے ہم ان کو شرم ہونی چاہیے اور بالکل مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں زندگی میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ کلمہ گو مسلمان ختم نبوت پر اتنی بددیانتی کرے گا اور بددیانتی کے بعد اس پر ڈٹ جائے گا اور بہیائی کی باتیں کرے گا اللہ رب العالمین پاکستان کو بھی سلامت رکھے لیکن عربوں گھربوں پاکستان اس خواب پر قربان جہاں میرے آقا و مولا نے ایک بار پاؤں رکھا آپ ذرا یہ فرمائیے گا آپ ذرا یہ پہلے فرما دیجئے گا کہ آج ایسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ دھرنا دینے والی جماعت جب لاہور سے نکلی تھی تو آپ نے یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم اسلام باہر جا کر دھرنا نہیں دیں گے اس کے باب وہاں پر دھرنا دے دیا گیا تو ایسی کوئی بات ہوئی تھی سر جی نہیں بلکل اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ قوم کے سامنے لائے اور احسن اقبال صاحب کو اتنے بڑے ہوتے پر بیٹھ کر اتنے بڑے بڑے جھوٹ نہیں بولنے چاہیے آخر انہوں نے ایک دن اس وزارت کو چھوڑنا ہے دنیا کے سامنے بھی پیش ہونا ہے خلال اللہ رسول کے سامنے بھی پیش ہونا ہے رزوی صاحب جب سے آپ نے اور سے نکلے آپ اسلام آباد میں ہیں تب سے اب تک پندرہ سولہ دن ہو چونکہ ایک دفعہ بھی آپ کے احسن اقبال صاحب سے بات نہیں ہوئی ایک دفعہ بھی انہوں نے رابطہ نہیں کیا جی ایک دفعہ بھی ان پندرہ سولہ دنوں کے درمیان احسن اقبال نے آپ سے رابطہ نہیں کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں مجھ سے نہیں کیا ہماری جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس سے تو رابطہ انہوں نے کیا نا انہوں نے پھر جا کر اس کو بڑا شرمندہ کیا کہ آپ تو ڈیڑھ سو کہہ رہے ہیں تو ستائیس سو بندے تو آپ نے گرفتار کی ہے اور یہاں آپ ڈیڑھ سو بندہ کہہ رہے ہیں تو وہ بڑا کچھا پکا جس طرح ہوتا ہے آدمی جھوٹ تو کیا پاؤں تو نہیں نہ ہوتے پھر اب وہ کہہ رہے ہیں دو ہزار ہے چلو پہلے ڈیڑھ سو سے اب دو ہزار پر تو آیا بندے یہاں ہزاروں ہیں اور ہزاروں آ رہے ہیں لاکھوں تو جمعہ والے دن تھے اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہو لاکھوں حضور کے غلام آ گئے تو ان کو بڑی غلط فہمی ہے کسی نے ان کو پڑھایا ہو گا ہے تو اس غلط فہمی کو دور کر دیں پاکستان کی بقاہ اسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ختم نبوت کے مسئلہ میں جو حکومت جو ہے یہ اپنی حد درمی چھوڑ دے اور امت مسلمہ کے جذبات کی قدر کرے ورنہ آلات کسی طرح بھی جا سکتے ہیں پہلے بھی ان کی حکومت کوئی نہیں ہے آج بھی ان کے لیڈر نے کال حیرت آباد میں کہا کہ عدالتوں نے رازانوں کی بات مانی ہے بتائیں وہ رازان کس کو کہہ رہا ہے کس کو کہہ رہا ہے آلات خراب ہو سکتے ہیں اگر کسی اور مذہبی جماعت نے کسی مذہبی گروپ نے آپ سے رابطہ کیا ہے اس کے علاوہ ایک اور بات یہ بھی بتا دیجئے گا تحریک انصاف نے آپ سے کچھ دیر پہلے اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ وہ آپ کے اس دھرنے کے حق میں آپ کے اس مطالبے کے حق میں ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی رابطہ کیا گیا یا نہیں دونوں چیزوں کے بارے میں بتا دیجئے گا جی ہمارے ساتھیوں سے کیا گیا کچھ ساتھیوں نے رابطہ کیا ہے تو یہ مسئلہ بالکل ملی مسئلہ ہے اس کے اندر سب ظاہر ہے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہے سب کا یہی مطالبہ ہے جو تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ہے اس مسئلے میں تو دوسری رائے کا کوئی بندہ جس نے کلمہ پڑا ہے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا اس لئے میری آپ سے بھی یہی گزارش آئے کہ رسول اللہ کی جو ناموس کا مسئلہ ہے یہ تقریروں سے یا مذاکرات سے یہ حال نہیں ہوتا اس میں پوری قوم قربانی دینے کیلئے تیار کھڑی ہو جائے تو پھر یہ مسئلہ آل ہوگا مولی خادم کا تقریریں تو بہت کر چکا تو اب وہ مسئلہ عمل کا ہے ہم یہاں حاضر ہیں اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ختم نبوت کے لیے جانے دینے کے لیے حاضر ہیں تو وہ میدان میں آئے سارے ہیں اچھا ریزوی صاحب مزید جو لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں جو آنا چاہتے ہیں دھرنے میں ان کو آنے میں کوئی مشکلات کا سامنا تو نہیں ہے خواہ مشکلات کا سامنا ہے کھلا آسمان ہے ٹھنڈی آواز چل رہی ہے بارش کا پھر امکان ہے تو وہ تشریف لائیں اور دھرنے میں آ کر تشریف رکھیں جیسے ہم پندرہ دن سے بیٹے ہوئے ہیں جیرف چند قدم ہوتے ہیں میں نے خیمہ میں بیٹا ہوا ہوں اور اوپر جائے وہ دو میرٹ میں میں اوپر ٹریلیک اوپر چلا جاتا ہوں پھر وہ جب وہ نماز پڑھنی ہوتی ہے یا کوئی حرام کرنا ہوتا ہے تو بھی نیچے آ جاتا ہوں بس اتنی بات ہے اب اس سے زیادہ آپ بتائیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں ورنہ ہم جان دینے کے لئے بھی حاضر ہیں الحمدللہ ہمارے بچے کے زخمی ہم نے ان کو کا کروں گا امید یہ کرتے ہیں کہ حکومت آپ کا مطالبہ تو کر لے